امام باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَوْنًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَلْخِلَافَةُ بَعْدِ فِي أُمَّتِ سَلَاسُونَ سَلًا اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبْلِعَالَمِينَ انتہائی واجب الاحترام برادرانِ اسلام ایک بار پھر مخدوم العلاماء مجاہد ختمِ لبوت حضرت مولانا حافظ بلزار عمد صاحب آزاد دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے انوانِ گفتبو خلافتِ راشدہ اور خلفہِ راشدین کی استعلاحات ہے خلافتِ راشدہ اور خلفہِ راشدین یہ دو الگ الگ استعلاحات ہیں ان کے مفہوم میں مراد اور مصداق میں تھوڑا سا فرق ہے وہی آپ کی توجہ کی نظر کروں گا اور بات مکمل کروں گا خلافتِ راشدہ کہتے ہیں جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس تیس سالہ دور کو جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں پیشین گوئی فرمائی الخلافتُ بَادِ فِي اُمَّتِ سَلَاسُونَ سَنَا کے الفاظ سے اور یہ تیس سالہ دور تطیمہِ مُسْتَفْوی ہے اس میں حضرتِ عبو بکر صدیق حضرت عمرِ فاروق حضرت عثمانِ غنی حضرتِ علی المرتضی اور حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین کے عدوارِ خلافت آتے ہیں حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کے چھے مہینوں سمیت تیس سالہ دور خلافتِ راشدہ کہلاتا ہے دوسری استعلاح ہے خلفہِ راشدین کی اس کی مراد اور مصداق کون شخصیات ہیں ہمارے اکابر مزرگوں اور اہلِ علم نے لکھا ہے خلافہِ راشدین سے مراد خلافہِ اربع ہیں حضرتِ عبو بکر حضرتِ عمر حضرتِ عثمان حضرتِ عالی رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین یہاں ایک سوال پیدا ہوگا وہ یہ کہ حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہم کا نامِ نامی اسمِ گرامی خلافہِ راشدین میں ذکر نہیں کیا جبکہ ان کی خلافت کے چھے مہینوں کو خلافتِ راشدہ میں ذکر کیا گیا ان میں شامل اور داخل مانا گیا لیکن ان کی ذات کو خلافہِ راشدین میں شمار کیوں نہیں کیا گیا جب ان کی خلافت کے چھے مہینوں کے بغیر تیس سال مکمل نہیں ہوتے ان کی خلافت کے چھے مہینے بھی خلافتِ راشدہ میں شامل ہیں تو پھر یہ خلافہِ راشدین میں شامل کیوں نہیں ہے اس کے بہت سارے جوابات ہیں فقط دو جوابات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا پہلا جواب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبرت بن خواتی اعتبار خاتمہ اور آخری حالات کا ہوتا ہے ہمارے دینی معاملات میں اعتبار خاتمہ کا اور آخری حالات کا ہوتا ہے حضرتِ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسندِ خلافت پر متمکن ہوئے مگر جب ان کا انتقال پر ملال ہوا اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھے مسندِ خلافت سے دست بردار ہو چکے تھے اور ان کا خلافت سے دست بردار ہونا یہ ایک مسلمہ حقیقت اور تاریخی سنگ میل ہے جس کی وجہ سے خلافہِ راشدین کے لیے ایک حد فاصل قائم ہو گئی کہ خلافہِ راشدین حضرتِ حسن کے دست بردار ہونے کی وجہ سے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محدود ہو گئی تو اس وجہ سے ان کو خلافہِ راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا ان کا دور وہ خلافتِ راشدہ میں شامل ضرور ہے کیونکہ اس کے بغیر تیس سال مکمل نہیں ہوتے ساڑھے انتیس سال بنتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے خلیفہِ راشد وہ ہوتا ہے جس کی خلافت کاملہ اور تامہ ہو کاملہ اور تامہ خلافت اس خلیفہ کی ہوتی ہے جس کی وفات خلافت پر ہوئی ہو حضرتِ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات خلافت پر نہیں ہوئی رجال کشی کے بہتر صفحہ پہ لکھا ہے حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائیوں نے حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی حضرتِ حسن خلافت سے دست بردار ہو گئے اور حضرتِ حسین بن علی نے ان کی موافقت کی اور دونوں بھائی حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے اس وجہ سے حضرتِ حسن بن علی کی خلافت تامہ اور کاملہ نہیں ہے خلیفہِ راشد وہ ہوتا ہے جس کی خلافت تامہ اور کاملہ ہوتی ہے یہاں ایک نکتہ کو شامل کرنا چاہوں گا ترمزی میں روایت آتی ہے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابیہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عثمان بن افحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا عثمان اِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّسُكَ قَمِيْسَا فَإِنْ عَرَادُوكَ عَلَى خَلَعِهِ فَلَا تَخْلَعُ لَوْا اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیس پہنائیں گے اہلِ علم نے حدیث کے شارحین نے لکھا ہے قمیس سے مراد قمیس خلافت ہے اللہ نے پہنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی فَإِنْ عَرَادُوكَ عَلَى خَلَعِهِ فَلَا تَخْلَعُ لَوْا اگر لوگ ارادہ کریں اس قمیس کو اتارنے کا تجھ سے مطالبہ اور ڈیمانڈ کریں اس سے بھی آگے گزر جائیں فَلَا تَخْلَعُ لَوْا تُنہیں وہ قمیس اتارنی نہیں حضرت عثمان بن افحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلومانہ طریقے سے شہادت کا جام نوش فرمایا بڑے مظالم سہے ان پہ بڑے ستم ڈھائے گئے چالیس دن تک ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا نہ جانے کیا کیا ہوا مگر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی اسے پورا کیا شہادت کا جام پی لیا مگر قمیس اتار کر نہیں دی اگر بالفرض والمحال حضرت عثمان بن افحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دست بردار ہو جاتے بالفرض والمحال اگر خلافت سے دست بردار ہو جاتے تو پھر خلفاء راشدین کی استعلا شیخین کریمین تک محدود ہو جاتے ہیں پھر حضرت عثمان خود بھی خلفاء راشدین میں شامل نہ ہوتے ان کے بعد والے تو بطری کے اولا شامل نہ ہوتے تو جب تک دست برداری نہ ہو تب تک خلفاء راشدین کہلائیں گے جب دست برداری آ جائے گی تو جس نے خلافت سے دست بردار ہو کر دوسرے کے ہاتھ پہ بیعت کر لی نہ دست بردار ہونے والا خلفاء راشدین میں شمار ہوگا نہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ خلفاء راشدین میں شمار ہوں گے تو خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جس کی خلافت کامل اور تام ہو اور حضرت حسن بن علی چونکہ دست بردار ہو گئے تھے اس لیے ان کی وفات خلافت پر نہیں ہوئی ان کی خلافت تامہ اور کاملہ نہیں لہٰذا وہ خلفاء راشدین میں استلاحاً استلاحی طور پر خلفاء راشدین میں شمار نہیں ہوں گے باقی ان کی خلافت کا دور خلافت راشدہ کے ادوار میں شامل ہوگا کیونکہ اس کے بغیر تیس سال مکمل نہیں ہوتے یہاں ایک نکتہ اور شامل کرنا چاہوں گا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اسن عشریہ میں ایک نکتہ لکھتا ہے فرماتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دست بردار ہوئے ہیں اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں اللہ کے نبی کی اس حدیث کا علم تھا الخلافت بادی فی امتی سلاسونا سنہ اس حدیث کا علم تھا اور انہیں اس بات کا بے علم تھا کہ میرے والد گرامی کی شہادت تک ساڑھے انتیس سال پورے ہو چکے ہیں اب پیچھے چھے مہینے ہی باقی ہیں تو وہ چھے مہینے تک خلیفہ رہے جب نبی کی پیشین گوئی پوری ہو گئی تیس سال کی مدت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی تو وہ خلافت سے دست بردار ہو گئی یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اسنہ عشریہ میں لکھا ہے ایک سوال اور اٹھانا چاہوں گا وہ یہ اگر خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جس کی خلافت کاملہ اور تامہ ہو کاملہ اور تامہ اس خلیفے کی خلافت ہوتی ہے جس کی وفات خلافت پہ ہوئی ہو تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے قاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کی وفات خلافت پہ ہوئی ہے وہ تو دست بردار نہیں ہوئے تو پھر انہیں خلیفہ راشد قرار کیوں نہیں دیا جاتا انہیں خلیفہ عادل کہا جاتا ہے خلیفہ راشد قرار کیوں نہیں دیا جاتا حالانکہ ان کی وفات تو خلافت پہ ہوئی وہ دستبردار بھی نہیں ہوئی اس کا جواب یہ ہے جب ایک دفعہ دستبرداری آ جائے اس کے بعد حکم تبدیل ہو جاتا ہے خوافات خلافت پر ہو یا نہ ہو پھر خلیفہ راشد استلاحی طور پر نہیں کہلایا جائے گا بلکہ افراد اگرچہ سارے کے سارے راشد ہیں صحابہی کرام جتنے بھی ہیں ان کی شخصیات افراد سب کے سب راشد ہیں اللہ نے قرآن کریم میں ان کے لئے فرمایا اولائکہ ہم الراشدون لیکن جب ایک دفعہ دستبرداری آ گئی تو اس کے بعد حکم تبدیل ہو جائے گا خلیفہ راشد والا حکم دستبرداری سے پہلے پہلے تک محدود ہے اب ایک سوال اور یہاں ذکر کر دیتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئی کہ ہمارے بعض بزرگوں نے ہمارے بعض اکابر نے حضرت حسن بن علی کو خلیفہ راشد لکھا ہے پھر انہوں نے کیوں لکھا ہے ہمارے بعض اکابر نے بعض بزرگوں نے حضرت حسن بن علی کو خلیفہ راشد لکھا ہے کیوں لکھا ہے اس کی وجہ سمجھ نے انہوں نے خلیفہ راشد اس وجہ سے لکھا ہے کہ ان کی خلافت کا چھے مہینے کا جو دورانیاں ہیں وہ خلافت راشدہ میں شامل ہیں جس کو خلافت اعلیٰ من حاج النبوہ بھی کہتے ہیں خلافت راشدہ کے تیس سالہ دور میں ان کی خلافت کے چھے مہینے شامل ہیں اس وجہ سے انہیں خلیفہ راشد قرار دیا لیکن وہ استلاحی طور پر نہیں تھا استلاحی طور پر خلافہ راشدین چار ہی ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین ان کی خلافت کے چھے مہینے خلافت راشدہ یا خلافت اعلیٰ من حاج النبوہ کے تیس سالوں میں شامل ہونے کی وجہ سے غیر استلاحی طور پر انہیں خلیفہ راشد لکھا گیا استلاح چار افراد تک خلافہ عربہ تک محبود ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے امام ربانی حضرت مجدد الفیسانی رحمہ اللہ نے اور بڑے بڑے جبال علم نے اپنی اپنی تصانیف اور قطب میں ذکر کی ہے اہل سنت والجماعت اس سے کبھی بھی انحراب نہیں کر سکتے اسی لیے اہل سنت والجماعت یہ نعرہ لگاتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار یہ نہیں کہ باقی یار نبی کے حق نہیں ہے حق ہے لیکن یہ ایک استلاح ہے ایک خاص وجہ سے قائم ہو گئی تو جب یہ نعرہ لگایا جائے اس سے وہی استلاح مراد ہوتی ہے مفہوم مخالف مراد نہیں ہوگا مفہوم مخالف مراد نہیں ہوگا ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں امام انقلاب حضر الشاولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے خلافت راشدہ یا خلافت علی من حاج النبوہ کو خلافت خاصہ سے تعبیر کیا ہے خلافت خاصہ سے خلافہ عربہ کی جو خلافت ہے اسے خلافت خاصہ سے تعبیر کیا خلافت راشدہ یہ حضر الشاہ صاحب کی تعبیر ہے اور لا محالہ خلافت خاصہ انہی افراد اور شخصیات کی ہوگی جو ابتداء میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے اور انہوں نے ابتدائی حالات کا سامنا کیا اور ابتداء سے ہی نبی کی تربیت میں رہے اور وہ خلافہ عربہ ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمائی اس کے بعد جو خلافت کے عدوار ہیں انہیں شاہ سب خلافت عامہ سے تعبیر کرتے ہیں خلافت عامہ سے اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد کے خلافہ کے عدوارِ خلافت آتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت معاویہ اور بعد کے خلافہ کی خلافت جو ہے وہ اسلامی خلافت نہیں یا وہ ادوار اسلامی خلافت کے ادوار نہیں یہ مطلب ہرگز نہیں پہلی جو خلافت کے ادوار تھے جسے شاہ صاحب رحیم اللہ نے خلافت خاصہ سے تعبیر کیا اور بعد والے جو ادوار ہیں جنہیں خلافت عامہ سے تعبیر کیا یہ سب کے سب اسلامی خلافت کے ادوار تھے اسلامی خلافت کے ادوار تھے یہ نہیں کہ غیر اسلامی تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت ہے اسے بھی استلاحی طور پہ اگرچہ راشدہ نہیں لیکن لغوی طور پہ اسے بھی راشدہ ہمارے اکابر نے کہا ہے لغتن وہ غیر راشدہ نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا جب خلافت خاصہ اور خلافت عامہ یہ دونوں اسلامی خلافتیں ہیں اور ان کے عدوار اسلامی خلافت کے عدوار ہیں تو پھر یہ فرق کیوں ہے یہ فرق کیوں ہے اس کا بھی جواب ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے خلافہ عربہ کی خلافت جو ہے اس کی بنیاد عظیمت پر ہے خلافہ عربہ کی خلافت کی بنیاد عظیمت پر ہے حضرت معاویہ اور بعد کے خلافہ کی خلافت کی بنیاد رخصت پر ہے خلافہ عربہ کی خلافت کی بنیاد عظیمت پر ہے اور اسے وہی شخصیات نبھا سکتی تھی جو ابتداء سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی جو ابتداء سے ہی اللہ کے نبی کے ساتھ اسلام کے لیے مشکتیں برداشت کرتی رہی اور یقیناً وہ چار شخصیات ہیں تو خلافہ عربہ کی خلافت جو خلافت راشدہ ہے یا خلافت اعلیٰ من حاجی نبوہ ہے اس کی بنیاد عظیمت پر ہے اور حضرت معاویہ اور بعد کے خلافہ کی جو خلافت ہے اس کی بنیاد رخصت پر ہے عظیمت ہو یا رخصت ہو یہ دونوں شریعت کے حکم ہیں اسلام کے حکم ہیں شریعت اور اسلام کے دائرے ہیں اس لیے دونوں قسم کے جو عدوار ہیں یہ یقیناً اسلامی خلافت کے عدوار ہیں خلافہ عربہ یہ عظیمت کے نمائندے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رخصت کے نمائندے تھے اب آپ کہیں گے حضرت حسن بن علی درمیان میں ہے ان کو ادھر شامل کریں گے یا ادھر شامل کریں گے اہل علم نے بڑا پیارا نکتہ لکھا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے درمیان وہ عظیم شخصیت اور عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دے کر خلافت کے ایک دور کو خلافت کے دوسرے دور میں منتقل کیا ہے اور اس انتقال میں پل کا کردار ادا کیا ہے اور یہ انتقال بھی ضروری تھا یہ انتقال ضروری کیوں تھا کہ اسباب کے دائرے میں عالم اسباب میں عظیمت پر نظام سلطنت کا چلنا زیادہ دیر تک ممکن نہیں تھا مشکل تھا زیادہ دور تک سلطنت کا نظام عظیمت پر چلے یہ مشکل تھا کیونکہ اسلام روز بروز بڑھ رہا تھا ترقی کر رہا تھا اس کی حدیں دور دور تک پھیل رہی تھی تو زیادہ دیر تک عظیمت کی بنیاد پر نظام سلطنت کا چلنا مشکل تھا جب تک اللہ نے چاہا چلا اور پھر اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ نظام سلطنت رخصت کی بنیاد پر بھی صحابہ کے دور سے ہی شروع ہو جائے صحابہ کے دور سے ہی اس کا بھی آغاز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا اور حضرت حسن بن علی کی یہ وہ قربانی ہے اس جیسی قربانی تاریخ اسلام میں نہیں ہے انہوں نے امت کے جوڑ کے لیے خلافت کی قربانی دی ہے امت کے جوڑ کے لیے اور نبی کی اس پیشین گوئی کو پورا کیا ہے تو خلافہ عربہ کی خلافت اس کی بنیاد عظیمت پر ہے خلافہ عربہ عظیمت کے نمائندے ہیں حضرت معاویہ کی خلافت کی بنیاد رخصت پر ہے وہ رخصت کے نمائندے ہیں اور درمیان میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے ایک دور کو دوسرے دور میں منتقل کرنے کے لیے پل کا کردار ادا کرنے والی عظیم شخصیت تو یہ دو استلاحات تھی ایک خلافت راشدہ کی ایک خلافہ راشدین کی خلافت راشدہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا وہ تیس سالہ دور ہے جس کی آپ نے اپنی زندگی میں پیشین گوئی فرمائی الخلافت بادی فی امتی سلاسونہ سنہ اور یہ تطیمہ مصطفی ہیں اس میں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی اور حضرت حسن کی خلافت کے چھ مہینے شامل ہیں رہے خلافہ راشدین دوسری استلاح تو استلاحی طور پر خلافہ راشدین چار ہی ہیں جنہیں خلافہ اربع کہتے ہیں اگر سوال ذہن میں آئے کہ حضرت حسن کی خلافت کے چھ مہینے خلافت راشدہ میں تو شامل کرتے ہو انہیں خلافہ راشدین میں شامل کیوں نہیں کرتے تو اس کے دو جوابات میں نے ذکر کیے ایک یہ العبرت بالخواتیم اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری ایام میں خلیفہ نہیں رہے خلافت سے دستبردار ہو چکے تھے اور ان کی دستبرداری ایک مسلمہ حقیقت اور تاریخی سنگ میل ہیں جس کی وجہ سے خلافت راشدہ میں تو ان کا دور آتا ہے مگر خلافہ راشدین کی استعلاح خلافہ اربع تک محدود ہو گئی اور دوسرا میں نے یہ ذکر کیا کہ خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جس کی خلافت کامل اور تام ہو کامل اور تام اس کی خلافت ہوتی ہے جس کی موت خلافت پر آئے حضرت حسن بن علی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ خلیفہ نہیں تھے اگر حضرت عثمان بن افان بھی بالفرض والمحال دستبردار ہو جاتے تو پھر خلافہ راشدین کی استعلاح حضرت ابو بکر عمر تک محدود ہو جاتی آگے نہ بڑھ سکتی اگر اس پہ سوال پیدا ہو کہ حضرت معاویہ کا تو پھر انتقال خلافت پہ ہوا ہے تو اس کا جواب میں نے یہ ذکر کیا یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک دستبرداری نہیں ہوئی تھی دستبرداری کے بعد حکم تبدیل ہو گیا اب شخصیت تو راشد ہے مگر وہ خلیفہ راشدین میں استعلاحا شمار نہیں ہوں گے جب حضرت حسن بن علی شمار نہیں ہوتے تو حضرت حسن بن علی کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بطریق اولا شمار نہیں ہوں گے باقی صحابہ ایک ارام جتنے بھی ہیں سب کے سب شخصیت کے اعتبار سے راشد ہیں انہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اولائی کا ہم الراشدون اب یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں خلیفہ راشدین کی استعلاح وہ افراد عربہ تک محدود ہے یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتا ہے نبی کی احادیث سے بھی اور اہل سنت والجماعت کے عقائد اور محدثین کے ذوق سے بھی آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے آیت استخلاف میں فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ صحابہ ایک ارام میں سے کچھ افراد سے اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا خطاب کر کے مِنْكُمْ ان سے خطاب کر کے اور جب یہ آیت اتری اس وقت مخاطب نہ حضرت معاویہ تھے نہ بعد کے افراد تھے اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے تو خلافہ اربا ہی مِنْكُمْ کے خطاب کا مخاطب ہے لہٰذا ان کی خلافت معودہ فِي الْقُرَانَ ہے جن کی خلافت معودہ فِي الْقُرَانَ ہے وہی خلافہ راشدین ہے استلاحی طور احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا صرف ایک بات ذکر کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں خلافہ اربا کا مسلسل اور مرتب ذکر دیا ہے مسلسل اور مرتب ذکر سے یہی ترتیب سامنے آ رہی ہے اور ایک بات یہاں اور بھی ذکر کر دو جو ترتیبِ خلافت ہے وہی ترتیبِ فضیلت ہے جو ترتیبِ خلافت ہے وہی ترتیبِ فضیلت ہے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ افضلیت اصل ہے خلافت اس کی فرہ ہے امامِ اہلِ سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی زخیم کتاب تحفہ اہلِ سنت میں لکھا ہے حضرتِ ابو بکر خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے بلکہ افضل ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہوئے اس لیے کہ خلافت کی بنیاد اقربیت پر نہیں خلافت کی بنیاد افضلیت پر ہے جس کے پاس حضور کے بعد افضلیت فضیلت سب کی ہے جس کے پاس افضلیت ہوگی اسی کے پاس خلافت ہوگی حضور کے بعد حضرتِ ابو بکر کے پاس تھی تو خلافت بھی انہی کے پاس ان کے بعد حضرتِ عمر کے پاس تو خلافت بھی انہی کے پاس پھر حضرتِ عثمان کے پاس تو خلافت بھی انہی کے پاس پھر حضرتِ علی کے پاس تو خلافت بھی انہی کے پاس اور حضرتِ علی سے پہلے یہ جو چوبیس سال گزرے ہیں خلفاء سلاسہ کی خلافت کے ان کی وجہ سے حضرتِ علی کی خلافت نبی کی نبوت سے فصل میں نہیں آتی یہ بلا فصل ہی رہتی ہے یہ چاروں مسلسل اور مرتب ہیں تو عرض میں نے یہ کیا جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے افضلیت اصل ہے خلافت اس کی فرہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور مرتب ذکر کیا بہت ساری حدیث میں صرف ایک پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر میری پوری امت پر میری پوری امت میں سب سے زیادہ راحم کرنے والا ابو بکر ہے پھر فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي عَمْرِ اللَّهِ عُمَرْ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانًا وَأَقْضَاهُمَانًا ترتیب ہے تسلسل ہے اللہ کے نبی ایک ترتیب کو لے کر آئے ہیں اس سے پتا چلتا ہے خلافہ راشدین خلافہ عربہ ہے اور ان میں بھی ابتداء حضرت ابو بکر پہ ہے انتہا حضرت علی پہ ہے اس پہ ایک دو نکتہ عرض کر دیتا ہو ربوبیت ذاتی منصب ہے نبوت اور صحابیت واہبی منصب ہے خلافت انتظامی منصب ہے ولایت قسمی منصب ہے جتنا گر ڈالو اتنا بیٹا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرْحَمُ اُمَّتِ بِأُمَّتِ عَبُو بَكَرَ میری پوری امت میں میری پوری امت سے پوری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ رحم بڑا کرتا ہے چھوٹا کرتا ہے رحم بڑا کرتا ہے اور کس پہ کرتا ہے چھوٹوں پہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا سب سے زیادہ رحم کرنے والے پوری امت پر ابو بکر ہے تو رحم بڑا کرتا ہے حدیث میں مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا تو پتا چلا صغیر پہ رحم کرتا ہے اور رحم کرنے والا کبیر ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں تو پھر پتا چل گیا سب سے بڑے بھی یہی ہیں سب سے بڑے بھی یہی ہیں اور جو سب سے بڑا اور افضل ہوگا خلیفہ تو وہی ہوگا خلیفہ وہی ہوگا اور حضرت ابو بکر کا خیر الامت ہونا افضل الامت ہونا امام بخاری نے حضرت علی کے قول سے بھی ثابت کیا ہے بخاری میں روایت ہے حضرت علی سے انعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی قال خیر الامتی بادا نبییہا ابو بکر سمہ امر حضرت علی نے فرمایا خیر الامتی بادا نبییہا ابو بکر سمہ امر ایک بات اور عرض کرتا ہوں حضرت علی کی خلافت میں اختلاف نہیں ہے خلافت بلا فصل میں اختلاف ہے اور یہ اس حدیث سے بھی مسئلہ کسی حد تک سمجھ آ جاتا ہے وہ کیسے راحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے پہلا جملہ یہ ہے سب سے بڑھ کر راحم کرنے والے پوری امت پر پوری امت میں ابو بکر ہے راحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے اور حضرت علی کے لئے فرمایا امت کے بڑے قاضی حضرت علی ہے قضا کا تعلق عدلیہ سے ہے راحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے قضاء کا تعلق عدلیہ سے ہے تو اللہ کے نبی نے حقیقت بتا دی کہ انتظامیہ ابو بکر کی ہوگی چیف جسٹس حضرت علی ہوں گے کہ قاضی حضرت علی ہوں گے اور یہی بات جعفریات مطبوع تہران میں لکھی ہے اِنَّا عَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانٍ يَرْفَعُونَ الْحُدُودَ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ عَبِيْطَالِ خلفاء سلاسہ نے اپنے اپنے زمانے خلافت میں حدود و تحساس کے فیصلے حضرت علی کے سپرد کر رکھے تھے حضرت علی نے یہ عہدہ قبول کر لیا مشیر رہے وزیر رہے حدیعے اور وظائف لیے تو اسے اگر خلافت کو قبول کرنا تسلیم کرنا نہیں کہتے تو کیا نام دیں گے اسے اور کیا نام دیں گے تو اللہ کے نبی کی اور بھی بہت ساری احادیث ہے آپ یہی ترتیب سامنے لے کر آئے کہ خلافہ راشدین خلافہ اربا ہے اب تیسرے نمبر پہ سید الفوقہا امام الایمہ سراج الامہ تلمیز السحابہ امام سواد عاظم حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ترتیب سامنے لے کر آئے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں اہل سنت والجماعت کی علامات کو ذکر کرتے ہوئے حضرت امام صاحب فرماتے ہیں من علامات اہل سنت والجماع تفضیل الشیخین و محبت الخطان اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے یہ علامات بھی ہیں کہ وہ شیخین کی افضلیت کے قائل ہو تفضیل فضیلت کیا نہیں افضلیت کی تفضیل الشیخین اور شیخین کی افضلیت اجمائی ہے تواتر کے ساتھ منقوب ہے اور فرمایا محبت الخطانین خطانین نبی کے دو دامادوں کو کہتے ہیں ایک حضرت عثمان دوسرے حضرت علی تو جب داماد دو ہیں تو یہ بات تو صاف ہو گئی نا کہ بیٹی ایک نہیں ہے جب داماد دو ہیں پھر بیٹی ایک تو نہیں ہے نا تو بیٹی ایک سے زیادہ ہے اور ایک سے زائد بیٹی ہیں قرآن کی نصے قطی سے بھی ثابت ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہا نبی قلی ازواجک و بناتک اپنی بیویوں سے کہیے اور اپنی بیٹیوں کو کہیے بنات بنتن کی جواہ ہے بنت بیٹی کو کہتے ہیں ایک ہو تو بنتن دو ہو تو بنتان دو سے زیادہ ہو تو بنات اب قرآن نے بنات کا لفظ بول کے بتا دیا بیٹی ہیں دو سے زیادہ ہے روایات نے تصدیق کر دی چاہ رہے ہیں اب اگر یہاں کوئی یہ کہہ دے کہ جی پوری امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں روحانی طور پر نبی کی بیٹیاں ہیں اس لیے بنات آگیا تو ہم کہیں گے اگر آگے نسائل مومنین نانا ہوتا پھر تو یہ ڈھکوصلہ چل جاتا ہے جب آگے نسائل مومنین الگ کھڑا ہے وہ پوری امت کی بیٹیوں پر فٹ آ رہا ہے تو اب اگر تم بنات سے بھی مراد امت کی بیٹیوں کو لو تو یہ قرآن کی فساحت کے خلاف ہے یہ قرآن کی فساحت کے خلاف ہے اور پھر مجھے بتائیے کلی ازواج ازواج سے نبی کی ازواج ہی مراد ہے تو بنات سے بھی نبی کی ہی بنات مراد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں ہے اور یہ جو ایک والا دعویٰ ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اگر نبی کی تین بیٹیوں کو اور بھی مان لیا جائے تو وہ تینوں کی تینوں خاندانے بنو امیہ میں بیائی گئے ایک ابو العاس قاسم بن ربی اموی کے نکاح میں تھی دو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن افان کے نکاح میں تھی اور ان دونوں کا تعلق خاندانے بنو امیہ سے ہے تو اللہ کے نبی کی تین بیٹیاں خاندانے بنو امیہ میں ثابت کر کے خاندانے بنو امیہ کی نفرت کا درس کیسے دیا جا سکے گا اصل وجہ یہ ہے تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نبی کے دو دامادوں سے محبت کرنا یہ بھی اہل سنت کی علامات میں شامل ہے جیسے شیخین کی تفضیل ان کی افضلیت کا قائل ہونا اور ان کی محبت کی بات کیونکہ اس وجہ سے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی کے داماد ہیں ان کے عدوار خلافت میں مسلمانوں میں اختلافات شروع ہو گئے تھے تو امام صاحب نے محبت الخاتانین کو ذکر کر کے یہ درس دیا ہے کہ ان کے دور کے اختلافات کی وجہ سے ان میں سے کسی کی بھی قدورت دل میں نہ آئے بلکہ دل ان کی محبت کا خزینہ بنا ہے اور محدثین کا ذوق بھی یہی ہے وہ بھی یہی ترتیب سامنے لے کے آئے خلافہ عربہ کو مسلسل اور مرتب آخری بات ہے توجہ کی یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بخاری شریف میں کتاب المناقب کو لے کے آتے ہیں تو اس میں پہلے حضرت ابوبکر کے مناقب کی روایات پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی اس کے بعد حضرت حسن اور معاویہ کے مناقب کی روایات نہیں لائیں حضرت جعفر بن عبی طالب کے مناقب کی روایات لائیں تو جو مسلسل ہیں مرتب ہیں وہ چار ہیں وہی خلافہ عربہ خلافہ راشدین ہیں پھر آگے مسلم پہ آ جائیں مسلم شریف میں کتاب الفضائل دیکھ لیجئے اس میں پہلے حضرت ابوبکر کے فضائل کی روایات اور باب امام مسلم لے کے آئیں پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد حضرت سعید بن ابی وقاز پھر حضرت طلح اور زبیر کے پر آئیں تیسرے نمبر پہ ترمزی کے ابواب المناقب دیکھ لیجئے اس میں بھی پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی اس کے بعد حضرت طلح اور زبیر آگے جا کے ترطیب ٹوٹ گئی کوئی بعد میں جافر بن ابی طالب کے مناقب لاتا ہے کوئی سعید بن ابی وقاز کے لاتا ہے کوئی طلح اور زبیر کے لاتا ہے لیکن حضرت علی تک ترطیب سب کی ایک ہوتی ہے تو پتا چلا خلفاء راشدین حضرت علی تک ہے تو یہ دو استلاحات تھی یہ ہمارے اقائد میں شامل ہیں اس لیے میں نے ذکر کیا اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے صحابی ہیں برادر نسبتی ہیں منظور نظر ہیں نبی کے محتمد ہیں انہیں اللہ نے متعدد شرافتوں سے نوازا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت بھی ہے انہیں شرافت نصب بھی حاصل ہے شرافت صحابیت بھی حاصل ہے شرافت کتابت وحی بھی حاصل ہے اور بڑی بڑی شرافت حاصل ہیں شخصیت راشد ہیں لیکن جو انہیں خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا وہ ایک استعلاہ ہے ایک استعلاہ ہے نہ اس کی وجہ سے منصب صحابیت پر اثر پڑتا ہے نہ ان کی خلافت کا دور غیر اسلامی قرار پاتا ہے اور لوگوی طور پر ان کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے لیکن یہ ایک استعلاہ کی بات ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں جو ایک استعلاہ قائم ہو گئی اور اصول یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے جمعی عقائد پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا